اسلام علیکم ویلکم ٹو نیو ویلوگ خوبصورت سا ویلوگ بارج برساتا ورمجم کے ساتھ ایک بہت خوبصورت ویلوگ بہت دن سے ویلوگ نہیں بن رہے تھے ریسپی ہو رہی تھی سب بہت زیادہ فرمائش کر رہے تھے اور موسم موسم اتنا آؤٹس ٹینڈنگ ہوا رہا تھا کہ ویلوگ بنائے بغیر رہا نہیں گیا اور آج کل ہم لوگ بلکل بہار نہیں جا رہے تھے گھر میں ہی تھی لیکن شہری اقتدار کے موسم نے مجبور کر دیا اور ہم نکلے خوبصورت شہر کے خوبصورت موسم میں ایک خوبصورت ہم سفر کے ساتھ اور اس حسین موسم میں حسین وادی کو کریں گے خوب زیادہ ایکسپلور بھومیں گے پھریں گے اور ایک خوبصورت دن گزاریں گے کوئی ایسا خاص پروگرام نہیں تھا بس دن گزارنا تھا موسم کو انجوائے کرنا تھا اور آپ کے ساتھ اس موسم کو انجوائے کرنا تھا اس شہر کی بیوٹی کے بارے میں بتاؤں گی دیکھیں کتنا حسین شہر ہے اور سب سے زیادہ مجھے اس کی بات جو لگتی ہے ایک دفعہ اگر آپ سلام آباد میں آکے رہنے لگے تو پھر آپ کو کوئی اور شہر میں نہیں رہ سکتے خوبصورتی کے علاوہ یہاں کے آپ دیکھیں یہاں پر بارش ہوتی رہتے ہیں اور نہ کہیں پانی جمع ہوتا ہے نہ کہیں کوئی بھی کیچر وغیرہ تو بہت دور کی بات ہے اور چھٹی کا دن تھا آج چھٹی کا دن ہے سنڈے ہے لیکن اس کے باوجود بھی روڈوں پہ کوئی ٹرافک کا شور نہیں ہے آپ اس کو سٹی آف پیس بھی کہہ سکتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا اور اتنی اچھے جو شہروں سے اس کو ممتاز کرتی ہے اس سٹی کو وہ اس کے لنش گرین جگہ جگہ اپنے پارک بنائے ہوئے ہیں جو بہت زیادہ سٹی کو ممتاز بناتے ہیں اور بہت مشہور جگہوں کی بات جیسے یہ سینٹوریس ہے آپ دیکھیں کتنی مشہور جگہ ہیں لیکن آپ یہاں ٹرافک اتنی روانی سے گزر رہی ہوگی جبکہ بارش بھی اتنی ہو رہی ہے اس کے علاوہ یہ فیصل مسزد ہے مشہور مسزد اسلام آباد کی اسلام آباد کی شان پہچان جگہ جگہ اس طرح کی وچز بھی لگائی ہوئی ہیں اور آپ دیکھیں گرین ری دیکھیں جہاں بھی میں کیمرہ گھوماؤں گی آپ کو اتنے خوبصورت گرین نظر آئے گی بڑے بڑے درخت کہ آپ کو خود ان نظاروں کے حسن میں آپ کو ہو جاتے ہیں بس ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا ہم نے گاڑی میں پیٹرول بھروا لیتے ہیں اور اب دیکھیں پیچھے پیٹرول پرم کے پیچھے آپ دیکھیں مرگلہ کی خوبصورت پہاڑیاں ہیں حسن میں تو آپ بلکل خو سے جائیں گے زہر تاری ہو جاتا ہے دیکھنے والوں پر اور یہ جگہ میں آپ کو دکھا ہوں اکثر ٹی وی سکرین پہ ہم نے اسلام آباد آنے سے پہلے ہی جگہ دیکھی تھی نیوز چینل والے اسلام آباد کا ذکر کرتے ہیں تو اسی روڈ کو اس اشارہ کو دکھاتے ہیں کتنی حسین اور کتنی خوبصورت بنی ہوئی اکثر یہاں پہ بریج پہ تو لوگ پکچر بھی کچھواتے ہیں میں نے بھی کافی دفعہ پکچر کچھوائی ہے یہاں پہ بنوائی ہے بلکہ سیل فی بنوائی ہے بلکہ آج بھی بنوائی بنائی ہے سیل فی اس لئے کہ اتنا اچھا بیک کا ویو آتا ہے کہ آپ بتا نہیں سکتی میں آپ کو اچھا یہاں پہ قریب ہی ملتے تھے المشہور بنگالی کے ساموسے والے لو نے کہاں جب یہاں تک آئیں تو چلو ساموسے بھی ٹرائے کرتے ہیں تاکہ موسم کو فلی انجوائے کر لیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ ایف سکس کے پیچھے ہے یہ اس کی لوکیشن اور یہ بہت مشہور ساموسے والے ہیں دیکھیں یہاں کا ویدر چیک کریں آپ کتنا خوبصورتیں پیچھے ہی جو گھر بنے ہوئے پتہ نہیں ان لوگوں کو کتنا سپہ اٹھ کے کتنا اچھا ویو ہوتا ہوگا بہترین ویو ہوتا ہوگا ان کے گھر کے سامنے کا اچھا سن کے تو ہم آئے تھے کہ یہاں پہ مشہور بنگالی ساموسے والا ایک ہے لیکن یہاں پہ برابر برابر دو بنے ہوئے تھے آپ سمجھ نہیں آنا تھا کہ کون سا زیادہ اچھا ہے انہوں نے ایک دو لوگوں سے معلوم کہ کس کا تیز زیادہ اچھا ہے تو کسی نے بولا کہ اصلی بنگالی ساموسے سینٹر زیادہ اچھا ہے اور کسی نے دوسرے والے کا تو جس کو جو پسند آتا ہوگا وہ اسی کو ہی اچھا بول رہا ہوگا تو ہم نے سوچا ایسا کرتے ہیں دونوں جگہ کھر ٹرائے کر لیتے ہیں کہ جس کا ہمیں اچھا لگے تاکہ ہم بھی بعد میں جب سب کو لے کر آئے یا بعد میں آئے تو ہمیں اچھا لگے انہوں نے کہا آج تم دل کھل کے ساموسے کاؤ آج کوئی ڈائیٹ نہیں آج ڈائیٹنگ گئی بہار میں اور میں نے بھی موگا غریمہ جانا میں نے کہا ساموسے کھائے لو پتہ نہیں جب سکراتے سے آئے اتنے ساموسی یہاں پہ ملنے نہیں ہم نے کھاتے ہیں اس لئے ساموسے میں بہت کیلریز ہوتی ہیں لیکن آج موسم اچھا تو چلیں سب سے پہلے یہ لے کر آئے اصلی بنگالی ساموسے والے سینٹر کے پاس ان کے پاس کیمی کے ساموسے بھی تھے اور آلو کے بھی اور چائنیز بھی تھے اور چائنیز بھی ساموسے بس صحیح لگے زیادہ کوئی جس جتنا زیادہ ہائپ ہو رہی تھی اور جس کو بھی یہ فون کر رہے تھے وہ اتنے زیادہ بتا رہے تھے کہ یہ ساموسے یہ ساموسے لیکن ایسے ساموسے تو اکراجی میں دوسری دکان پہ ملتے ہیں ٹھیک تھے اچھے تھے جبکہ گرم بہت اچھا گرم گرم تھے تو اس سے زیادہ اوہلا تھا لیکن دوسری دکان پہ گئے وہاں سے بھی لیکن وہاں سے کم ملتے ہیں اس لئے کہ میں ویسے ہی دو ساموسے کھا چکی تھی لیکن یہاں سے یہ لے کر رہا یہاں پہ وہ ہی ورائیٹی تھی لیکن یہاں پہ چیزیں اور رکھی ہوئیں تھیں جس میں چاڑ بھی تھی اکثر لوگ چاڑ بھی کھا رہے تھے اور یہاں پہ پکوڑے بھی تھے اب وہاں پکوڑے تھے نہیں لیکن یہاں پکوڑے بھی لے کر آئی یہاں پر پکوڑے بھی ٹرائے کر لیں گے یہاں پہ آلو کا ساموسا لیکن مجھے ساموسا لگے زیادہ اچھے لگے اسلی بنگالی سانٹر کے یہاں ان کا آلو کا ساموسا مجھے اتنا پسند نہیں آیا آلو کا ساموسا مجھے ان کا پسند آیا اور چائنیز ساموسا تھا ان کا بہت اچھا تھا مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں کوئی کھائی کھائی دونوں کی چیزیں اچھے تھی کسی کچھ اور کسی کی کچھ یعنی دونوں ہی صحیح ہیں جس کو بس آئے دونوں کھا سکتے ہیں چٹنیاں دونوں کی اچھے نئی تھی رائی تھا چٹنی میں بہت زیادہ ہی گہری چٹنی ہو رہی تھی لیکن آپ اس کے سراؤنڈ رہتے ہیں آپ گزرنا ہوتا ہے اس کے پیچھے تو آپ ضرور آکے ٹرائے کریں کھانے میں بچے ہیں موسم کو انجوائے کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم نکلے اچھا موسم ہو رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ دھوپ نکلنا شروع ہو گئی تھی یہاں موسم جو ہوتا ہے منٹو میں ہی چینز ہو تیز گزریں گے جو میں بتایا نا لینڈسکیپ گرین پہاڑ سب سر سر شادہ راستے آپ کو گھومنا بہت اچھا لگتا رہے سکتا ہے آپ گھومتے بھی پکنک بنا رہے مارگلہ ہیلز کا لک آپ بہت زیادہ انسپائر کرتا ہے ایک دفعہ اسلام آباد میں آکے رہے گئے آپ سپریشن ہے آج میں آپ کو یہاں چیز چیک کراتی ہوں دیکھیں یہاں خوبصورت یہاں پہ اچھا خوبصورت گلاب کاشت ہوتا ہے گلاب یہاں پہ سائیڑے بنی ہوتی یہاں لگا ہوتا یہاں پہ کوئی نہیں چھو ہوتا سب زیادہ شہر کی باعث خوبصورتی ہوتی کہ آپ اپنے شہر کو خوبصورت رکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی زیادہ لوگ ہوتے ہوں گے بچے بھی ہوتے ہوں گے لیکن کبھی میں نے دیکھا کہ یہاں پہ لوگوں نے پودوں کو توڑا ہو چھوہ ہو اکثر یہاں سے ہم گزرتے ہیں کہیں پہ مین بولی ورڈ کہلاتا ہے یہاں پہ مرگلہ ہے تقریبا یہاں سے ہمارا گھر دس سے پچیس منٹ کے فاصلے پر ہوگا لیکن آپ دیکھیں کتنا حسین یہی چیزیں شہر کو خوبصورت بنا دی ہیں تو آپ اپنے شہر میں خود ہی رہنے والوں سے خوبصورت ہوتا دیکھیں آپ پیچھیں دیکھیں یہاں کی آپ خوبصورت ہوتی بتاؤ یہاں پر میں نے زوم کا گاڑیاں چلتی ہیں شاید اتنا اچھا نہیں ہو سکتا لیکن یہ جو گاڑیاں چلتی ہوتی ہیں یہاں سے نظر آتی ہیں سر گر جائیں گی جبکہ ہم خود کتنا اوپر جاتے ہیں اور آنے لگے تھے تو میں نے کہ چائے پھلا دیجئے اور اپنا کام کر لیجئے گا اور یہ جناب آگئی ہے ستھارا مارکیٹ یہاں کی بہت مشہور مارکیٹ ہے ایپ سیون کی ایپ سکس کی ایپ سیون کی بہت زوم دس مارکیٹ ہے میں کبھی آئی تو نہیں لیکن میں نے بہت زیادہ سنا پہلے جب میں ہی کافی شاپنگ کی تھی یہاں پہ بڑے ریسپران بھی چلے گئے تھے اپنا کام کر گئے تھے یہاں پہ کوئی چائے والا نہیں ملا تھا پھر آگے آکے ہم نے یہاں سے چائے پہ دیکھیں خوبصورت قسم کے فلاور شاپس تھی کتنے اچھے خوبصورت بکے بنے ہوئے تھے یہاں پہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے دیکھیں آپ اتنے مجھے خوبصورت لگے کہ میں اتر کے ان کی ویڈیو بنائی اچھا میں ہم لوگ جاتے ہیں کوئی بات کرتے کسی شاپ والے سے کسی دکان والے سے تھوڑی سی بات کرتے پوچھتے آپ لوگ کراچے سے آئیں آپ لوگ بتان لہجہ بہت ہوتا ہے یا ایک منٹ میں پوچھ رہا ہوتا ہے میں ویڈیو بنائی لوں جی جی آپ لوگ کراچے سے آئیں تو وہ لوگ عزت اترام بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ کراچی کے نام سے بہت بھیترین بوکے تھے پوری لائن جو دی فلاور شاپ تھی ساری اکثر یہاں پہ جو میں بتایا تھا شروع ویڈیو میں بہت شہر ہے مرکز پہ آپ کو دکانے مل جائیں گی پیچھے ایک خوبصور سا کرکٹ گراؤنڈ بنائی مطلب لگنی رہا کرکٹ گراؤنڈ میں اتر بیان کرتی رہوں گی آپ کو اتنا ہی لگے گا کتنا زیادہ خوبصورت شہر ہے بس پورا دن ہم شہر میں گھوم رہے تھے کوسار مارکیٹ میں کو کچھ کام تھا کوسار تھانا کے پاس ہم نے گاڑی رکی تھی میں پیچ چائے سب دکھیں گاڑی رکی تھی سامنے بریج نظر آرہ جہاں میں تصویر کے چائیں تھی اور ویلوگ کریں گے اس سہر انگیز سنسیٹ کے ساتھ جو آپ کے اوپر سہر ستاری کر دیتا ہے اور بس آخر میں یہ ہوں گی خود آئیں اس خوبصورت حسین شہر کو خود ایکسپور کریں انشاءاللہ آپ بلکل بھی یہ بھی ضرور بتائیں کمنٹ ضرور کریے گا اپنا بہت سارا خیال رکھ گا it's my side کیونکہ no wrong no right it's my side